شیعت حرمگرو کلو جواد کانپور کے پٹکا پور میں ایک سواکت کیا گیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں وقف کی زمین ہے لیکن ان میں اربوں روپیے کی وقف کی زمینوں میں کبزے ہوئے ہیں لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں پندرہ سال کی محنت کے بعد سفلتہ پائی جس کے بعد یوکی سرکار نے وقف کی زمینوں کے لیے بہتر کام کیا ہے وہیں انہوں نے لڑکیوں کی شادی کے عمرے کس سال کیے جانے والے سوال پر کہا کہ یہ غلط ہے اس سے ماباپ پر تین سال کا بوجھ بڑھ جائے گا اس سے ماباپ پر تین سال کے لیے ہمیں چونان سے ہمیں چونان سے ہمارے باقف جو ہم صحیح ہونا چاہیے اور اسی کے ہمارے تحریک پندرہ سال سے چل رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ یو پی میں پہ کامیان بھی ملی ہے اور دوسرے جو دوسرے پردیش شہر میں بہت زیادہ بیمانیاں ہیں اور اس پہ بھی مسلمان مولویوں کو سب کو باقی جو گورنمنٹس کو توجہ دینا چاہیے کہ بہت بیمانیاں ختم ہو مسلمان مولوی بلکل توجہ نہیں دے رہے ہیں اور وہاں کھرم اور روپے کی جائے دادے جو ہے بہت کی آپ دیکھیں بہاراش پہ ختم ہو گئی ہے دلی میں ختم ہو گئی ہے کیرل میں ایک ریپورٹ آئی تھی کہ تیس لاکھ کروڑ کی بہت کی جائے دادے ماں ختم ہوئی ہیں باقی مولوی کیا کر رہا ہوں باقی مسلمان لیڈر کیا کر رہا ہے صرف وہ مسلمانوں کو پارٹیوں کے ہاتھ بیچ رہا ہے خالی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنا نقصان مسلمانوں کو ہو چکا ہے عوقاف کے سسرے میں سب سے زیادہ خربوں خربوں کے پرابارٹی جو ہے دلی مرباد ہوئی ہے کوئی مسلمان مولوی یہاں پر آواز نہیں اٹھاتا کوئی نہیں اٹھا رہا ہے آواز ایک اکیلے ہم نے آواز اٹھائی اس پر کوئی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا لیکن آپ طور سے مولویوں نے بلکل ساتھ نہیں دیا جو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے at the rate jmd news